بسم اللہ الرحمن الرحیم سماج میں بہت سارے مطالب ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان مطالب کو ان اموں کو انجام دیتا ہے تو اس کا نتیجہ دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی پڑتا ہے کیسے ہم نے کل آخر خدمت میں غیبت اور تحمت کی بات بیانتی تھی یہ غیبت اور تحمت کا اثر جو ہے یہ دنیاوی زندگی میں اثر ہوتا ہے یہ سب سے پہلا اثر دنیاوی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں آپس میں دوری پیدا ہوتی ہیں آپس میں انسان ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتا کیونکہ ہم اپنی عزت کو بچانے کے چکر میں ہم دوسرے کی عزت کو دعو پہ لگا دیتے ہیں یعنی ہم مثالتوں پر جہاں ایک زاکر ہے ایک عالم ہے ہم جہاں اپنے کو اچھا ثابت کرنے کے لیے ہم دوسرے کی برائیاں کرنے کے لیے کبھی وہ برائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں کبھی نہیں پائی جاتی ہیں جب نہیں پائی جاتی ہے تو اس کو تحمت کہتے ہیں الزام کہتے ہیں جو کی بترین شدید ترین گناہ ہے اور ایک جائے عقیبت ہے جو اس کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں میں اس کو بیان کر رہا ہوں تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے اور غیبت کے سلسلے میں یہاں تک روایتیں موجود ہیں کہ جہنم کے کتوں کا جو ہے وہ غیضہ بن جائے گا وہ شخص یعنی وہاں پہ جہاں 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 میں جو کتے ہوں گے وہ جہاں اس کے لیے وہ غیضہ بن جائیں گے یہ اس کا جہاں آخرت میں ہوگا اس کے علاوہ آخرت میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جب نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو نام اعمال میں برائیاں وہ دیکھے گا میں نے تو نماز پڑھی تھی کہاں میں نے روزہ رکھا تھا وہ کہاں میں نے جہاں یعنی صدقات دیئے تھے وہ کہاں اب وہ بار بار اپنے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے کہ ہم نے جو نیکیاں نیکیاں جو کی تھی وہ نیکیاں ہمارے نام اعمال میں نہیں دیکھ رہی ہیں نام اعمال جب دیا جائے گا ایسے شخص کو جو غیبت کرنے والا ہوتا ہے بیٹ پیش برائی کرتا ہے تو جب روزہ پیامت جہاں اس کے سامنے نام اعمال دیا جائے گا تو وہ اپنے تمام اعمال کو نہیں دیکھ پا رہا ہے جو اچھائیاں کی تھی وہ نہیں دیکھ رہی ہیں تو کہے گا پرودگار میں نے یہ جو اچھائیاں کی تھی وہ کہاں ہیں میں نے یہ کیا تھا میں نے وہ کیا تھا میں نے صدقات دیا تھے میں نے خیرات دیا تھا میں نے مدد کی تھی یہ سب کہاں ہیں تو پرودگار کہے گا کہ تم نے کیونکہ غیبت کی تھی تو اس کی تمام برائیاں تمہیں نام اعمال میں آ رہی ہیں تمہیں اچھائیاں اس کے نام اعمال میں دیکھ رہی ہیں یہ غیبت کا ایک اثر اور بھی ہے کہ ہمارے اچھے اعمال اس کے نام اعمال میں دیکھیں گے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہے غیبت جس کی جا رہی ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کیوں اس لیے نقصان نہیں ہے کیونکہ اس کا نام عامال جائے دنیا میں تو ہو سکتا ہے بیزتی ہو جائے دنیا میں ہو سکتا ہے لوگ اس کی عزت نہ کریں دنیا میں ہو سکتا ہے جائے ناعتفاقی پیدا ہو جائے لیکن آخرت میں جائے اس کا فائدہ ہوتا ہے جس کی غیبت کی جاتی ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے اچھے عمال نیکیاں ہماری ہوں گے وہ اس کے نامیلے مندقل جائیں گے اور جتنی برائیاں اس کی ہوں گے وہ ہمارے نامیلے مندقل جائیں گے تو اب ہمارے یعنی ذمہ داری آئر ہوتی ہے کہ ان تمام جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے پرہیز کریں گے اس کا کفارہ کیا کیسے کیا کریں گے سب سے پہلا یہی ہے کہ ہم اس سے معافی مانگیں کہ ہم نے تمہیں غیبت کی تھی ارے معاف کرنا بھئی مجھ سے جہاں بلتی ہوگی آئندہ سے نہیں ہوگی تو اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو بات ختم ہو جائے گی پھر جہاں وہ نام آمان میں جو وہ نیکیاں تھیں وہ اپنے ہاں برقرار ہو جائیں گی دوسری بات یہ ہے کہ تبی کے پر ایسا ہوتا ہے کہ جس کی ہم نے غیبت کی ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے مر گیا ہے اب کیا کریں اب اس سے معافی تو نہیں مانگ سکتے ہیں تو اس کا ایک راستہ اور بھی ہے اس کا راستہ یہ ہے کہ اس کے لئے استغفار کیا جائے مارگاہ معبود ہیں کہ پروادگار وہ نیک بندہ تھا میں نے اس کی غیبت کی تھی اللہ تو اسے معاف کر دی یعنی اس کے لئے استغفار کرتا رہا ہے اور خود پہ استغفار کرے گا ہے کیونکہ ضائف بات ہے کہ یہ حقوق دو طریقے تھے حقوق ناس حقوق خدا خدا تو اپنے حق و معاف کر دے گا خدا جو ہے اپنے حق و معاف کر دے گا لیکن حقوق ناس کو بلکل نہیں معاف کر دے گا یہ جو ہے غیبت یہ ہے حقوق ناس کو ضائع کی جا رہا ہے حق کے حرمت ہے کسی کے بیزتی کرنا کسی کے آئے پوچھ حال دینا یہ سب جو کہتے ہیں آپ کے حقوق ناس میں سے ہیں اور جس کو اللہ بلکل معاف کرنے والا نہیں حقوق ناس کو اللہ بلکل معاف نہیں کرنے والا ہے بس معاف وہی کر سکتا ہے جس کا حق ہم نے ضائع کیا ہے اسی کو حق ہے ہم نے کسی کا مال ہڑپ لیا کھا لیا مثلا ان سادو با جہے ایک جو ہمارے سواج میں بیماری ہے ہاں جہاں نہیں ہے باتتا ہے بات جہاں صحیح ہو کہ باپ اور ماں کی پراپرٹی میں جو ہے بیٹیوں کو حق جہاں نہیں دیا جاتا یہ بھی یہ حقوق ناس میں سے ہے یعنی کیا ہوتا ہے باپ مر گیا تو آپ باپ کی جو پراپرٹی میں جہاں یا پیسے میں جو چیز ہے اُٹھ میں لڑکوں کو حق لوگ جہاں زیادہ کرتے ہیں لڑکیوں کو بلکل پراموش کر جاتے ہیں لڑکیوں کو حق نہیں دیتے ہیں اور یہ سراثر غلط ہے اگر جہاں لڑکوں کو میزاز میں دس روپے مل لائے ہیں ایک کو تو لڑکیوں کو جہاں پانچ روپے ملیں گے لیکن ملیں گے سب سے بری بات بری بات کہیں یا ملک کی جو بھی کہیں سماج ہے یعنی کیا نام ہے رسم و رواج ہے کہ کوئی باپ مر گیا تو اس کو جہاں چالیسوے کا پنجیوں کا جو بھی ہے اسی پیسے سے جہاں چالیسوہ کر رہے ہیں اسی سے جہاں سکتا کر رہے ہیں اور ہائی فائی کر رہے ہیں اپنے کو واہوائی کے لیے لیکن یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ لڑکیوں کا حق ہم نے دیا یا نہیں دیا سب سے پہلا کام ملکے باپ کے یعنی مرنے کے بعد یا کسی کے مرنے کے بعد اس کے وارشین کو دیکھنا چاہیے وارشین میں پہلے پروبرٹی باڑ لیں حضرت یہ ذہن بہت لیں بھئی اتنی پروبرٹی ہے یہ ہے پیسہ یہ ہے اب سب کو اکٹھا کر لیں کہ دیکھو یہ تمہارا حق اتنا ہے تمہارا یہ ہے تمہارا یہ ہے چاہو تو ساتھ پر رہو لیکن ذہن میں رہے کہ یہ اتنی پروبرٹی ہماری ہے کتنا پیسہ میرا ہے اب جائے گا دیکھ اگر یعنی بہنوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں آپ خچ کیجئے ہمیں کوئی اطراز نہیں تو کوئی بات نہیں لیکن بہنیں جہے اندر اندر پروڑ رہی ہیں کہ ہمیں ملنا چاہیے تو ہمیں نہیں ملنا ہے تو نتیجے میں اس نے حفظ آیا کیا فائیوں اور روز قیامت جواب دیں ہونا پڑے گا اور روز قیامت معافی بلکل نہیں ہونے والی کیونکہ وہاں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا وہاں پہ ہر کوئی ایک دوسرے اپنے حق کو مانگنے کوشش کرے گا باپ بیٹے سے مانگے گا بیٹا باپ سے مانگے گا وہاں پہ کسی کا کوئی نہیں ہوگا یہاں دنیا میں صرف آپس میں رشتہ داری ہے وہاں رشتہ داری ختم ہو جائے گی تو وہی مصطلہ یہاں پر بھی ہے کہ حقوق و نا جو بھی ہے اس کو ضائع کرنے والا کمی بھی جہے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا میں آنکھوں ایک بات آگے تو کہنا چلوں ایک کتاب ہے منادن والآخرہ اوروں میں ترجمہ ہو چکا ہے آپ اس کو پڑھئے گا اس میں مختلف حکایتیں موجود ہیں مختلف باتیں موجود ہیں اسی میں جہے ایک واقعہ میں کسی بات آگے تو کہتا چلوں تاکہ اس سے اندازہ ہو جائے کہ ہمیں کتنا جہے یعنی دھیان لکھنا ہے اس میں ایک واقعہ ہے کہ نجف میں ایک شخص پڑھا تھا جس کا نام شہزاد تھا اسی میں ہے واقعہ نجف میں جہے تعلیم حاضر پڑھا تھا وہ ہندو ساں گرہنے والا تھا وہ زمانے کے بعد بہت پورا نیمات ہے وہ واقعہ اس میں ہے نجف مرہوم ابباس قمی نے جہے وہ کتاب لکھی ہے مرادل آخرہ اس کا تجمہ حضوم ہو چکا ہے فارسی میں کتاب تھی تو اس کے بعد جہے وہ ایک دن جو ہے ہندوستان آنے کے لیے جب عزم کیا ارادہ کیا تو اس کے بعد جو ساز و سامان تھا وہ ایک شخص صفات رکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ سامان رکھ دے تاکہ جو ہے وہ سامان جب واپس آئے تو اس کو مل جائے گا دھوند آتا ہے کوئی امین نہیں مل پا رہا تھا آخر میں ایک دکاندار تھا جو نماز زہرین کے بعد یا نماز زہرین کے بیچ میں واضح نصیت کرتا تھا اچھی باتیں بتاتا تھا تو اس نے جب دیکھا کہ یہ شخص جہے اچھی باتیں بتا رہا ہے تو سمجھا امین ہے اس کے پاس رکھ دیتے ہیں تو اس کو دکان پہ پہ پہنچا کہا بھائی ہم سامان رکھنا چاہتے ہیں ہم جا رہے ہیں اپنے وطن ہمیں جو ہے واپس آنے کے بعد دے دینا کہا ٹھیک کوئی بات نہیں لے رکھ نہیں تو سب سامانوان جو بھی تھا رکھ دیا اس کے پاس اور وہ چلا آیا جب واپس جہے نجر پہنچا تو اس دکاندار سے کہتا ہے کہ میرا سامان جہے تم نے رکھا تھا وہ مجھے واپس کر دو میں واپس آگیا ہوں تو اس نے کہا کیسا سامان تمہارا نہیں ہے تو اس نے کہا کہ میں نے تم کو صرف اس لئے رکھا تا تمہارے پاس کہ تم اچھی باتیں بتا دیتے ہیں میں تمہیں اچھا سمجھتا تھا آمین سمجھتا تھا تو اس نے کہا کہ نہیں کوئی سامان تم نے رکھو ہے میرے پاس اور تمہارا کوئی سامان ہمیں پاس نہیں ہے اب یہ پریشان ہوگا کہ آخر جہے جو کچھ تھا ہم نے اس کے پاس رکھو دیا تھا اب وہ کہنے لگا سوچنے لگا کہ آخر اب کیا کریں تو سیدھے جہے مولا کے ذریعے پاس پہنچا اور مولا سے فریاد کی مولا سے کہا کی کہ میں نے جوہے سامان رکھوائے تھا گواہ کوئی نہیں ہے سوائے آکے آپ جوہے گواہ ہیں اس بات کے لیے بہت دیر تک بیٹھا تھا جہاں رکا تھا وہاں پہنچا رات میں سویا تو رات میں مولا خواب میں آتے ہیں تو مولا نے خواب میں کہا کہ سب سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد تم گھر سے باہر نکلو گے تو جو شخص مل جائے گا اس سے پوری بات وہ تو ہاں مدد کر دے گا یہ جب صبح اٹھا دیکھا تو ایک شخص ہے جو اپنے سر پر لکڑی لادے ہوئے جا رہا ہے تو سوچا کہ لاؤ اس سے کچھ کہیں سوچا کہ یہ کیا کر پائے گا میرا یہ تو لکڑی کاٹ کے اپنا کام چلا رہا ہے یہ کیا ہاں مدد کرے گا یہ سوچ کر اس نے کہا نہیں پھر دوسرے دن جہاں مولا کے خدمہ نے پہنچا دھدیک پکڑ کے کہنے لگا کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سامان مجھے واپس مل جائے اور وہ جہاں مجھے دے نہیں رہا ہے اور غوا کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے آخر میں جہاں پھر دوسرے دن جہاں خواب میں مولا آئے کہ میں نے کہا ہے کہ تو صبح صویرے جو ہے جس کو دیکھو اس کو بتا دو پھر دوسری مطا دیکھا تو وہی شخص کہ اب اس سے کیا کہیں ہمت بھی نہیں پڑے کہنے کے لئے پھر جہاں تیسری مطا مولا خدمہ نے پہنچا کہ مولا میں نے کہا میرے سامان آبن کر دے ہی تو مولا پھر رات میں جہاں خواب میں آئے کہہے میں جب کہا کہ اس سے کہہ دو تو کہو تم تمہارا سامان مل جائے گا بہران تیسری دن جہاں اس نے اس سے کہا ان جو سر پر لکنی جا دکے دیکھے جا رہا تھا اس کو روکا کہا بھائی ایسی ایسی بات ہے اور وہ شخص کے بعد میں نے سامان رکھوایا تھا لیکن اس نے نہیں دیا ہم کو اور کہہ رہا ہے میں نے کوئی سامان کہا ٹھیک کوئی بات نہیں جب دو پہر میں نماز کا وقت ہوگا تو وہاں تم پہنچ جانا میں بھی پہنچ جاؤں گا پھر وہاں پہ جہاں مطلعہ ہو جائے گا ٹھیک اب دو پہر کے نماز میں جہاں وہ شخص پہنچا اب وہ بھی پہنچا تو جب جیسی وہ شخص دکاندائج ہو تھا وہ کھڑا ہوا واز و نسیت کا لے کے لئے اچھی بات بتانے کے لئے فوراں یہ شخص کھڑا ہوا جو لکڑی سطلا دے ہوئے تھا وہ کھڑا ہوا وہ کہہ لگا آج میں نسیت کروں گا تم آج بیچ جاؤں تو وہ کھڑا ہوا ٹھیک پہ بات نہیں تو وہ کھڑا ہوا تو وہ کہنے لگا کہ میں فلانہ رہنے والا ہوں میں نے ایک یہودی سے جائے پانچ درہم جائے اُدھا لیا تھے اب بتانے لگا پوری بات کہ لے پانچ درہم میں نے اُدھا لیا تھے اور یہ تیہ ہوا تھا کہ ہر روز ایک درہم میں واپس کروں گا اب درہم ہو یا دینہ ہو کوئی بھی ہو میرے پیسہ میں واپس کروں گا تو میں نے دو دن تک اس کو واپس کیا تیسرے دن جو ہے مجھے وہ نہیں ملا اب جب نہیں ملا تو میں بخور ڈھونڈا اس پر لیکن وہ شخص نہیں ملا اور میں اس کو نہیں دے پایا آخر میں جو ہے میں تھکھار کے جو ہے چھوڑ دیا کہ بھائی کہاں میری نیرا ہے کس کو دھوم رہا ہے کہاں ایک دن جو ہے رات میں جب سو رہا تھا میں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک روز قیامت ہے روز محشر ہے اور سب جو ہے پل سرات سے گزرنے کے لیے سب کھڑے ہیں سب کو گزرنا ہے پل سرات سے پل سرات یعنی نیچے جو ہے آگ کے شولے ہیں اوپر سے ایک پل ہے جس پل سب کو گزرنا ہے اور ہر کوئی گزرے گا بال سے زیادہ باریک ہے تلواز زیادہ تیز ہے اور آگ سے زیادہ گرم ہے لیکن مومنین کے لیے وہ پتلی جو یعنی بال سے زیادہ باریک ہے وہ مراد خیل جائے گی کوئی اسی بات نہیں ہے لیکن مومن کے لیے متقی کے لیے اس کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی کھلا تھا کہ میں پولیسرات سے گزروں تو جیسے ہی میں پولیسرات سے گزرنے لگا تو بیچ پولیسرات پر میں جو ہے گزر رہا تھا تو وہی یہودی آگ کے شولوں کے درمیان سے اوپر آیا اور اس نے کہا میں آگے نہیں بڑھنے گنے جتک کہ تم مجھے میرا پیسہ واپس نہیں کھل تو میں نے کہا یہ تو روز محشر ہے میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے میں کہا دو کہ نہیں دو کہ تو ہماری پکڑ کے اپنے ساتھ نیچے گھسیر لوں گا تو میں اپنے ساتھ رکھ لوں گا تو کہا میں کیا کروں میں التماس کا ترہا میں گرگراتا رہا کے آخر مجھے چھوڑ لوں تو کہہ لگا نہیں مجھے پیسہ دینا پڑے کہا کہ میں نے جہے اس سے کہا کہ میں بہت دھونا تم کو لیکن تم مجھے نہیں ملے اب میں کیسے دے سکتا ہوں میں نے تو سوچا تھا کہ تم میں دے دوں پیسہ کہا کچھ بھی ہو میرا حق تمہارے اوپر ہے تم آگے نہیں بڑھتا ہوگی تک کہ تم پیسہ دے دوں گے تو آخر میں میں بہت گرگراتا رہا میں بہت کتے التماس کرتا رہا تو اس کے بعد جہے اس نے مجھ سے کہا کہ ایک باتیں چھوڑ سکتا ہوں کہا کیا کہا صرف ایک انگلی جہے تمہارے سینے پر رکھوں گا ایک انگلی جہے سینے پر رکھوں گا تب تم آگے بڑھیں تو میں جہے کیونکہ پریشان تھا ہی کہ کسی طرح آگے بڑھ جاؤ تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں تم رکھوں گا جیسی جہے انگلی اس نے سینے پر رکھی میں چیخ کے جہے چیخہ میں اور میں خواف سے بیدار ہوں گیا اور واقع میں نے دیکھا تو میرے سینے پر جہے وہ اثرات تھے یعنی سینے جلیہ رہی رہی اور درد بہت ہو رہا تھا تو اس نے جہے سامنے سب کو دکھایا کہ دیکھو اور ابھی تک اس کی اثرات موجود ہیں کہا کہ میں نے بہت حکیموں دکھایا بہت ڈاکٹروں دکھایا لیکن جہے اس کا علاج نہیں ہو پایا اور ابھی تک وہ اثر ہمارے پاس موجود ہیں یہ واقعہ اس نے بیان کیا فوراں جہے وہ شخص اٹھا جس نے امارت میں رکھے دی چیزیں گیا اور جا کے سامان لاکر اس کے حوالے کر دی یہ واقعہ جہے اس میں مناظر آخرہ میں جو مرہوم خمی نے لیکن کتاب دیکھتی ہے بس کمی بہت بڑے حالی لیے تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے اس سے نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ کبھی بھی رہے چاہے تھوڑا ہی سے عمل کیوں نہ ہوتا ہے پران کیا کہہ رہا ہے من یعمل من ضررت خیرین یرا اور پھر شربین یرا منو چیز ہے نا چاہے بڑا کام ہو وہ بھی دیکھے گا چاہے خیر ہو وہ بھی دیکھے گا یعنی ایسا نہیں ہے کہ تین درہم تین نینار ہے کچھ ویلو نہیں ہے ویلو صرف اس بنیاد پر ہے کہ ہم نے کسی کا حق ضائع کیا ہے تو اسی طریقے سے دنیا میں بھی اگر کسی کا حق کسی نے ضائع کیا پیسے کے لحاظ سے بھی کسی بھی لحاظ سے تو یہ بلکل اصلل قابل مضمت ہے اور وہ اسلام اس کو جائز قرار نہیں گیتا کبھی بھی حقوق الناس کو پامان نہیں ہونا چاہیے اسی طرح ایک بات کہ اور آپ کے ساتھ نہ پڑ کر دوں تاکہ یہ بات بلکل واضح اور ہوتی چلی جائے کہ آخر کیسے ہم نظرنداز کرتے ہیں بہت سی باتوں کو امام جعفر صالح علیہ السلام کے زمانہ ہے ایک شخص امام کا چاہنے والا امام کی خدمت میں آیا اور کسی کے تعریف کرنے لگا جب کسی کے تعریف کرنے لگا تو یہ بتائے کہ وہ فلان شخص ایسا ہے کہ بہت اچھا ہے اور بہت ہی متقی ہے دیندار ہے لوگوں بھی بہت بدد کرتا ہے اور اس کے بعد یعنی لوگوں کے خیال بہت کرتا ہے سوالات پر جواب دیتا ہے یہ تمام چیزیں اس نے بتائی مولا کو مولا خاموش سنتے رہے دوسرے نے اتفاق سے مولا کا گزر بازار سے ہوتا ہے تو مولا میں جائے جیسے ہی مولا اس نے دیکھا جس نے تعریف کی تھی کہا یہی وہ شخص ہے جس کی کلمہ نے تعریف کی تھی اب آپ گوھر کریں کہ یہ چھوڑی زباد ہے لیکن بہت اہم باتیں ہیں جو حقوق و نناس کو پاعمل کرنے کی بات آ رہے ہیں تو ایک شخص یہ ہے جب مولا نے اس کو دیکھا تو وہ شخص ایک طرف جانے لگا ہے جس کی تعریف کی تھی اس نے تو مولا بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے دیکھیں آخر یہ قوم تھا عمل کرتا ہے جس کی بنیاد پر لوگ تعریفیں کر رہے ہیں تو وہ شخص گیا ہے وہ سکتا واقع آپ کے ذہن میں ہو کہیں سنا ہوا آپ نے کوئی سی بات نہیں لیکن میں دور آ رہا ہوں اس لیے تاکہ حقوق و نناس کی پاعملی کا ایک اثر میں آپ کے ذہنے پیش کر سکتا کوئی آخر دیکھئے کبھی کیا بھی ایسا ہوتا ہے قرآن کا غلط مطلب انسان نکلتا ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا تو اس کے بعد جہے وہ مولا جہے پیچھے میں چل رہے ہیں کہ دیکھیں آخر کیا کرتا ہے جس کی بنیاد پر تعریفیں لوگ کر رہے ہیں تو وہ شخص ایک دکان پر پہنچا روٹی دکان پر اس نے جہے بات ہی بات پر دو روٹیاں چھوڑا لی پھر ایک انار کے دکان پہنچا اس نے دو انار چھوڑا لی دو انار دو روٹیاں چھوڑا کر جہے چلا آگئے مولا بھی پیچھے بھی چل رہے ہیں وہ ایک ایسے خرابے یعنی ٹوٹا پھوٹا جو مکان تھا وہ شخص وہاں پہ دو فقیر بیٹھے ہوئے ایک انار ایک روٹی اور دوسرے فقیر کو ایک انار ایک روٹی دے دی دینے کے بعد جہے وہ پنٹا جیسے ہی پنٹا تو مولا جہے آ گئے تھے مولا نے کوشا ہے یہ بتاؤ تم نے یہ کون سا مل انجام دیا یہ کیا کیا تم نے کہا میں نے مدد کیا میں نے اس کو کھانا کھلایا دو فقیروں کو دونے کھانا کھلایا مدد کیا کہا ایسے مدد کی جاتی ہے جو تم نے اے مدد کیا ایسی کی جاتی ہے کہ چوری کر کے مدد کرو گے کسی کا حق ضائع کر کے مدد کرو گے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو مولانا کہا قرآن پڑھنے کے بعد بتاؤ کیا کہنا چاہتا ہے قرآن ہم نے پڑھا ہے قرآن ہمارے گھر میں ہوتا ہے بتاؤ کیا کہنا چاہتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے اس نے کہا مولانا تھے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے بھی ایک نیکی کی اللہ اس کے نامیال میں کتنی نیکے لگے گا دس نیکے لگے گا ایک کے بدلے میں دس نیکیاں لگے گا میں نے چار نیکیاں کی کہ یہ چالیس ہو گئے نیکیاں ٹھیک قرآن کہہ رہا ہے دوسری آیت میں کہ من جا بسیعتے من جا بسیعتے سیعہ پہ یعنی جو بھی شخص جو ہے ایک برا کام انجام دے تو اس کے لئے ایک کے بندے میں ایک ہی برائی لکھی جائے گی اور رنگ پہ رہا ہے یعنی ایک ہم نے چار برائیاں کی تو ہمارے نامیال میں کتنی برائی لکھی گئے ہیں چار تو اگر ہم مائنس کرتے ہیں چھتیس نیکیاں میرے نامیال میں لکھ دی گئیں میں نے گھاٹا کیا کیا وہ اپنا کلکلیٹ کر رہا ہے اور کلکلیٹ کرنے کے بعد مولا سے کہہ رہا ہے کہ میں نے چار نیکیاں کی چاریس نیکیاں نامیال میں لکھ دی گئیں میں نے چار چوریاں کی چار برائیاں کی قرآن کے مطابق چار برائیاں نامیال میں لکھی گئیں اس کا مطلب چھتیس نیکیاں مجھے مل گئیں دخصان کیا ہوا میرا تو مولا نے کہا کہ تم جب قرآن کو صحیح سے سمجھو گے نہیں تو یہی تمہارا حشر ہوگا قرآن جو ہے کہا کہہ رہا ہے یہ تم نے نہیں پڑھا یہ دو آیتیں پڑھ لیں تم نے تیسری آیتیں نہیں پڑھ لیں انما یتقباللہ من المتقین بے شک اللہ جو ہے کس کے عامل قبول کرتا ہے متقیوں کے عامل قبول کرتا ہے یعنی یہ نیکیاں کب جہے ایک کے بدلے میں دست ہوں گی جب انسان متقی ہوگا متقی و پرہزگار ہوگا تب ہی اس کا اثر پیدا ہوگا بھائی عام انسان کوئی تھویا ہوگا آپ دیکھیں دوہ کب فائدہ کرتی ہے کوئی بتائے گا دوہ فائدہ اس وقت کرتی ہے جب انسان پرہز کرے گا دوہ اس وقت فائدہ کرے گی جب اس کے پرہز کرے گا آپ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بخار ہے ڈاکٹر نے کہا تھنڈا پائی نہ بھی نہ چاول نہ کھانا تھنڈی چیزوں سے پرہز کرنا ہم جہے دوہ بھی کھا رہے ہیں اور تھنڈا پانی بھی پی رہے ہیں تو کہاں سے دوہ فائدہ کرے گی تو ویسے ہی جہے ہم نیکی بھی کر رہے ہیں اور برائی بھی کر رہے ہیں کہاں سے مقلوب ہو جائے گی باتیں تو مولا کہہ رہے ہیں کہ صرف متقیوں کے عاملوں قبول کیا جائے گا تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرام سے پرہز پہلے پھر واجبات اور مستحبات کو انجام دینا اب مولا نے یہ بتایا اب اس کا نتیجہ کے نکلا اتنا تو مولا نے کہا کہ ان نمائے تقبر اللہ من المتقین قرآن کہہ رہے ہیں کہ متقیوں کے عاملوں قبول کریں گا تو قرآن کو سمجھنے کے لیے غور فقر کرنے کے لیے ہمیں اہلِ بیت کے سہارے لینا پڑے گا یہ مطلب نہیں کہ اپنے دل سے جو چاہے ہم قرآن کا مطلب نکال لیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ مولا نے کہا اب مولا جواب کیا دیا ہے کہ تم نے ایک نیکی بھی نہیں کی بلکہ تم نے آٹھ برائیاں کر دی کہا تمہیں نام میں ہمیں ایک نیکی بھی نہیں لکھی گئی بلکہ تمہیں نام میں آج برائیاں لکھ دی گئی اب دیکھیں مولا کیا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ چھتیس نیکیاں ہمیں مل گئی مولا کہہ رہا ہے ایک نیکی بھی نہیں لکھی گئی تمہارے ہاں بلکہ آج برائیاں تمہیں نام میں لکھ دی گئی اب وہ اقدام سے جمعہ کیسے ہم نے تو نیکیاں کی جیسے آج ہوتا ہے بیچ میں ایک جملہ کہہ دوں آج یہ ہوتا ہے کہ ہمارے شیعوں میں ہمارے چاہر یعنی کیا ہوتا ہے خمز نہیں نکالیں گے بغیر خمز نکلے ہوئے پیسے سے ہم نیک کام کرتے ہیں تو بھئی خمز نہیں نکالیں گے تو ہم نے امام کا حق ضائع کیا اور جب امام کا حق ضائع کیا تو پھر یہ کوئی فائدہ نہیں ہے پہلے ہم پیسے کو پاک کریں پھر جو نیکیاں کریں گے تو اس کا اثر پیدا ہوگا تب ایک کے بدلے میں دست ہوگا پہلے ہم خمز نکالیں گے بغیر خمز نکلے ہوئے پیسے سے اگر کسی کے مدد کی گئی یا کس کوئی نیک کام کیا گیا تو اس کا اثر بالکل نہیں ہوگا کیونکہ ہم تو جو نہیں نکالتا وہ اہلِ بیت کے حق کا غاصب ہے ہم بولاد نے کہا کہ آٹھ پرائیاں تمہیں نامائے میں لکھ دی گئیں تو اس نے کہا کہ کیسے کہا چار تم نے چوریاں کی پہلے یہ لکھ دیا گیا اور چار اس لیے لکھ دیا گیا کیونکہ تم نے بغیر اجازت کے اس کو تصرف کیا استعمال کیا کسی کے مال کو استعمال کرنا اس کی اجازت کے بغیر وہ بھی گناہ ہے تو بولاد نے کہا چار تو یہی کہ چوری کی تمہیں چار اس لیے کہ کیونکہ تمہیں بغیر اجازت کہ تم نے اس کو استعمال کیا ہے تو آٹھ پرائیاں تمہیں نامائے میں لکھ دی گئیں تو آپ دیکھئے کہ حقوق الناس کا کتنہ جو ہے اثر ہوتا ہے حقوق الناس کو ضائع کرنا یہ سماج میں بہت بری چیز ہے جو یعنی دنیا میں بھی جہے اس کا اثر انداز ہے اور آخرت میں اس کا اثر پیدا ہوتا ہے بینا لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے مجھے لیکن یہاں پہ جہے ایک بات اور کہتا چاہوں کہ ہمارے یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے توجہ ہم کم کرتے ہیں آپ دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے خودہ لل متقیم قرآن آیا ہی ہے کہ متقیوں کے ہدایت یہ بات ہے تو اگر قرآن سے اگر واقعا استفادہ کرنا ہے تو ہمیں متقی بننا میرے تقوی ہے کیا جی تقوی ہم لوگ جہاں جنت کی پیشے بھاگتے ہیں قرآن نے کہا ہے جنت صرف اسے ملے گئے کس کو متقیم ہوگا جنت بنائی گئی ہے صرف متقیوں کے لئے قرآن کہہ رہا ہے صرف متقیوں کے لئے ہی جنت بنائی گئی ہے تقوی جہاں ایمان کا نتیجہ ہے یعنی جو عام پر چھوٹے بچوں سمجھانے کے لئے آپ اس طرح قدرت رہے ہیں کہ یہ درخت ہے مطلب تو درخت کی جہاں جڑے ہیں اور یہ جہاں تہنیہ اور یہ شاخے ہیں اب یہ جہاں ایمان اور اسلام تو اس کی جہاں دو چیزیں ہوگئے ایک خطہ فروے دین یعنی حسول دین نیچے اور فروے دین اوپر تو اگر یہ دونوں چیزیں استعمال ہوں گے تب ایمان کی حقیقت سامنے لگائیں گی یعنی حسول دین بھی اور حسول دین بھی حسول دین یعنی دین کی جڑے اور فروے دین دین کی شاخیں تو دونوں کا خیال کرنا ہے تب جہاں سامنے میں اسلام اور ایمان کا جو اثر ہے وہ ہمارے در پیدا ہو پائے گا حسول دین یعنی دین کی جڑے اپنے در مضبوط کنا توحید ہے ارلے نبوت امامت ہے قیامت اس کو باقیدہ سمجھنا ہے عقیدہ پیدا کرنا لیکن اسی کے نتیجے میں فروے دین بھی ضروری ہے فروے دین میں جہاں یہ تمام چیزیں ہیں نماز پہلے نمبر پہ ہے لیکن نماز کے لئے قبولیت کے لئے کیا کہا گیا نماز کی قبولیت کے لئے یہ ہے کہ نماز وہی قابل قبول ہے جو ہمیں برائیوں بہیائیوں سے روکے قرآن کہہ رہا بے شک نماز بہیائیوں برائیوں سے روکتی ہے تو یعنی نماز جو فروے دین فروے دین کا پہلا مسئلہ ہے وہ ہمیں بہت سے چیزوں کی طرح متوجہ کر رہی ہے نماز صحیح سے بات ہے کہ نماز کب قبول ہوگی جب ہمارا نماز جو ہے غصبی نہ ہو ہماری زمین غصبی نہ ہو ہم نے جو ہے بہنوں کا حق دیا نہیں ہے اسی میں نماز پڑھ رہے ہیں کہاں تکتے ہیں نماز صحیح ہو جائے گی ہم نے کسی کی پرابرٹی غصب کر لی ہم اس میں نماز پڑھ رہے کہاں سے صحیح ہوگی نماز ہم نے خوم سے نہیں نکالا خوم سے نکالے بغیر نکالے ہوئے پیسے سے ہم نے جو ہے کپڑا خریدا اس کپڑے میں نماز پڑھ رہے کہاں سے صحیح ہے ہماری نماز غصبی نہیں ہونا چاہیے نہ نماز غصبی ہو نہ زمین غصبی ہو تو نماز کی صحت کے لیے ہمیں تمام باتوں کی طرح دھیان دینا ہے تو نماز وہی نماز ہے جو برائیوں بے گیاں اسے روکے جلی صحیح پہ لانے کیونکہ وقت ہو چکا ہے اور یہ شاخے جو ہمارے پر موجود ہیں تو ان دونوں جب اسور الدین یعنی درخت میں کیا ہوتا ہے جب جڑے مضبوط ہوں گی تو یہ شاخے مضبوط ہوتی سے لے جائیں گی ہوں گے نہیں ہوں گے جڑوں کی خاصیت درخت میں خاصیت یہی تو ہے کہ جڑے جب مضبوط ہوں گی تو شاخوں میں ہریالی پیدا ہوگی پتے نکلیں گے تہنیاں نکلیں گی اور جب یہ تمام چیزیں جہیں درخت میں ہو جاتی ہیں تو لتیجے میں کیا ہوتا ہے پھل پیدا ہوتا ہے بھائی پھل ہوتا نہیں ہوتا ہے پھل کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے بھائی درخت یہ عام کا پیڑ ہے تو عام کی جڑے مضبوط ہوں گی اس کا شاخے مضبوط ہوں گے تہنیاں مضبوط ہوں گے تو عام کا پھل نکل کے آئے گا ٹھیک ہے نا درخت تو یہی ہے نا اسی طرح جب عصور دین مضبوط فروہ دین مضبوط تہنیاں مضبوط شاخے مضبوط تو نتیجے میں پھل آئے گا اور پھل یہی تقویٰ ہے تقویٰ ان دونوں کے نتیجے میں ہے تقویٰ جو ہے یہ پھل ہے درخت کا پھل ہے عام طور پر آپ دیکھئے دنیا میں کیا ہوتا ہے جس درخت میں پھل نہیں ہوتا اس درخت کو کٹ دیا جاتا ہے کیا مطلب ہوا یعنی اس کی درخت کے کوئی اہمیت نہیں ہوتی جس درخت میں پھل ہوتا ہے عام چاہے جتنے سال پرانہ ہو عام کا پیر اگر وہ پھل دار ہے تو کبھی کٹا نہیں جائے گا اسی طرح اس ایمان اور اس اسلام کی اہمیت ہے جس میں پھل جو ہے تقویٰ نگل کر آئے ورنہ اس ایمان کے کوئی اہمیت نہیں ہے تو اس لیے ہمیں ہر چیز کا مرجع یہ کہیے ہر چیز کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیں تقویٰ ہے تقویٰ کی طرح جو ہے متوجہ کے تو یہ تھی تمام چیزوں کا بیس جو ہے وہ تقویٰ پر ہے اگر جنت چاہیے تو تقویٰ اگر قرآن سے استفادہ کرنا ہے تو تقویٰ اور علی سے اگر استفادہ کرنا ہے تو بھی تقویٰ کیوں امام کیا ہے امام المتقین تو متقیوں کے امام ہے یعنی اگر واقع ہم چاہتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارے امام ہے تو ہمیں امام المتقین اگر کہنا ہے تو متقی پہلے بننا ہے تو ہم کہہ سکتے ہمارے امام علی ہیں صحیح بات ہے امام المتقین امیر المومنین امیر المومنین تو مومنین کی امیر ہیں تو مومن بنے کے تبہ تو ہمارے امیر ہیں متقی بنے کے تبہ تو ہمارے امام ہیں تو بہرحال ان تمام باتوں پیشنیت ہمیں ان تمام باتوں کا دھیان رکھنا ہے تب ہی جہاں واقعا سماج میں رہنے کا ایک لطف پیدا ہوگا جو آپس میں بھائی چارگی اور ایک دوسرے کے حقوق کا ریایت کرنا دھیان رکھنا اس سے جہاں سماج اچھا سماج بن سکتا ہے واقعا دعوانا الحمدللہ رب العالمين سلوانا